یجعلون اصابعن فی آذانہم وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں من السوائقی کڑک کے سبب حضر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیتم بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک اور مثال بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے اسلام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں تو ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں جس طرح تیز بارش ہوتی ہے تو اس تیز بارش کی کتنی برکتیں ہیں لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے بادلوں کی وجہ سے اندھیرہ ہوتا ہے گرج بھی ہے بجلی بھی ہے اقل مندانہ سمجھدار بجلی اور گرج کی وجہ سے اور اندھیری کی وجہ سے کبھی بھی یہ دعا نہیں کرے گا کہ بارش نہ ہو تو بارش کی برکتیں ہیں لیکن کچھ مشقتیں بھی ہیں تو جس طرح اسلام ایک عظیب مذہب ہے اور یہ رحمت کی بارش ہے لیکن اسلام پر عمل کرنے میں قربانی بھی دینی ہوتی ہے مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اور جہاد میں بساوقات حضور کے نام پر جان بھی دینی ہوتی ہے تو یہاں فرمایا کہ جب وہ بجلی کی کڑک سنتے ہیں تو موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں یعنی جب بھی اسلام کے مشکل حکام سنتے ہیں تو یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے جو شک میں مبتلہ تھے پہلے جن منافقین کا ذکر تھا وہ پکے منافق تھے اب یہ وہ منافق ہیں کہ کبھی سوچتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے اور کبھی جو ہے وہ کفر کو صحیح سمجھتے ہیں تو جب اسلام کی برکتیں ہیں اور فوائد دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جب تکلیف نظر آتی ہیں تو پیچھے بھاگتے ہیں اسی بات کو آگے مزید سمجھایا گیا یکادل برق یختف ابصارہم بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگائیں اچک لے جائے گی یعنی بجلی سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں کہ جب وہ اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں تو اس قدر ان کی نگائیں اس طرف ہوتی ہیں بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگائیں اچک لے جائے گی یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کی برکتیں اور مال غنیمت دیکھ کر ان کی آنکھیں لالچ سے بھر جاتی ہیں جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں یعنی اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسلام پر چلنے لگتے ہیں اور دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب اندھیرہ ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ منافقین کی دوسری قسمتی ہے مومن کو چاہیے کہ وہ عقیدہ مضبوط رکھے حالات کیسے بھی ہوں حضور سے وفاداری کرے اسلام کا وہ وفادار رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَّمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کے آنکھیں لے جاتا یعنی ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یہ اپنے کان سے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اللہ چاہتا تو انہیں اندھا کر دیتا بہرہ کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے ڈھیل دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں ان اللہ علیہ کل شہین قدیر بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت اور وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہر گمراہ شخص سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ آشق رسول بنائے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم